اسلام علیکم میں ہوں سرمندرسن آپ کو سرمندرسن یوٹیوب چینل دیکھیں ٹاپ کیکنگ نیز کے سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کہیں گے نمبر ایون پر بات کہیں گے انڈیا بنگا دیش کا ورگر دورہ تئیس کا اپنا امپورٹن میچ کھلا گیا اس کے لئے سے بات کہیں گے بنگا دیش کو حال کا سامنا کرنا پڑا ہے بات کہیں گے سٹیریہ پاکتان کو لے گئے پاکتان کے یہ بہی بیڈ نیز آئی ہے اسٹیریہ کے خلاف جو کل میچ کھلا جانا ہے پاکتانی رکھ کے مطابق دوپہر ایک بجے پاکتان کے دو بھئے پلے اسٹیریہ میچ سے پہلے آؤٹ ہو گئے اس کے حوالے سے بھی بات کہیں گے پاکتان کی پلے یہ ریون کیا ہوگی پیچ رپورٹ کیا ہوگی ویڈر کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ آئیں چینل پر پہلی مرتبہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ہو شیئر کر دیں اور نئے آنے والے لوگ آپ لوگ سبسکرائب کیا گئے کریٹ کی ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر سب سے پہلے اور سب سے تیل ملے گی سب سے پہلے بات کہتے ہیں ایڈیا بھگردش کا میچ کھلا گیا پہلے پیڈنگ کی بھگردش کی ٹیم نے بھگردش نے تارگٹ دیا جس میں تنظیم حسن نے شاندر کیلنگ کھیلی پیٹی ونڈنس کی انگ کھیلی لیڈل داس نے ان کا برہ اچھا ساتھ دیا محمود ریاض نے ویڈیوز اندر پارٹی ٹکسنٹ کینو کھیلی اور بھگردش کی ٹیم کو روک دیا قردیب یادب اور جو ان کے باقی پارٹنر ہیں روگندر ججیجا اور محمد سراج جو اجسٹر بھمگیاب انہوں نے سب سے شاندر پارنگ کی جب انڈیا کی بیٹنگ کا آواز ہوا تو بہا پاور توڑ اور بہا خطرناک انہوں نے سٹارڈ دیا بہی جارحانہ بیٹنگ کا مظاہر کیا کپتان روہ شرمہ اور شبمن گل نے بہی شاندار اپنی ایڈی ایٹرنس کی پارٹنشپ لگائے شبمن گل 53 رنس پر آؤٹ ہو گئے بیرارڈ کوئی نے 48 رنس کیننگ کھیلی انتیک بیرارڈ کوئی نے نہیں روہ شرمہ نے 48 رنس کوئی کیا ایک سو تین رنس کینگ کولی نے بنائے شاہد ہے بیٹنگ کی شیح سیر نے 19 رنس بنائے اور 34 رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے کے الراہول اس طرح ایڈیا نے سیون ڈگٹس کے مارجن سے یہ مال جیتا ہے بہی شاندر پروفارمنس کینگ کولی کی حتمت طب پھر نظر آئی ہے اس کے بعد جو ڈیٹر آئی ہے وہ جناب بھئی اپ ڈیٹر ہے پاکتان اور افریجہ مال سے پہلے پاکتان کو پاکتان اور اپنی فانس کے لیے بیٹ نیوز ہے کیونکہ فخر زمان کے حوالے سے بات کی جائی تھی کہ بینکلورا میں اسٹیجر کے اطلاف ان کو اپن کرنا چاہیے وہ اپنی نی انجری کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے پاکتان کے دور پازے والے میکشتوں سے باہر ہو گئے ہیں انفورچنیٹلی وہ انفرٹ ہو گئے ہیں اور دوسری جانب جا کہ سلمان علی آگئے ہیں وہ فیبر کی وجہ سے وہ شدید بخواہ رہے ہیں تو وہ بھی اویڈر وال نہیں رہیں گے کر کے میکش کے لیے کیونکہ ب پاکتان کے لیے تو دیکھنا پہے گا لوگ تو یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ریپلیسمنٹ لینی چاہیے ریزرگ سکارڈ ریزرگ پلیئر میں سے کسی کو بھی آپ پلیئنگ 11 میں 15 میمبر سکارڈ میں لے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اگر ریزرگ میں سے کسی پلیئر کو آنا چاہیے تو وہ آپ کے ابراہ احمد ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکتان کا اس پر جو سپن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ہی پتھیک بہت ہی کلولیس بہت ہی فارق چل رہ پاکتان کو اس وقت شدید ضرورت ہے آپ دیکھیں آج بنگلیس نے کتنا شاندہ سٹارٹ دیا ان کے پنرہ اور میں نوے چوراندے رن تھا ایک ہی برلے باز رکا آؤٹ تھا لیکن اس کے بعد جیسے ہی روش شرما نے کلدیب یالت کے ہاتھ میں بول تھمایا تو کلدیب یالت نے نہ صرف رنز رکے بلکے وکٹس بھی لے کر دی تو انڈیا کو ایک طرح سے یہ بھی فائزہ ہو رہا ہے کہ جو ہم کے فارس فارلر اوپننگ میں وکٹس لے کر نہیں دیتے اوپننگ اوبر میں وہا ساتھ میں اگر ایش من کو کھلاتے ہیں تو تین سپنرز کا طرقہ وہ لگا دیتے ہیں تو روش شرما کی کپتانی سے بابر کو بھی سیکھنا چاہیے تھی کہ پاکتان کے پاس کلدیب یالت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو ریسورس آویلیبل ہیں آپ ان کا جو پراپر یوز کر سکتے ہیں نا آپ کے سکار میں اسامہ ہیں اسامہ کو اپنے پلائیں کی لیون میں نہیں کھلایا اب موقع ہے آپ کے پاس آسٹیریا کے اخلاف آپ شادا کے نواز میں سے کسی بھی پلائر کو ڈروپ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے آپ پاکتان آپ کو ڈروپ کر کے اسامہ کو پلائیں کی لیون میں چاندے وہ آپ کو تھوڑ بیٹنگ بھی لے 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 گا اور سپنڈ ڈبارٹمنٹ آپ کا سٹروم ہوگا وارم اپ میچ میں جو اسٹیٹ کیا کہ اخلاف پاکتان کا وارم اپ میچ تھا اس میں اسامہ امیر نے بھئی شاندار پر فرمیسز دکھائی تھی اور یہ جو بینگ لور کا وکیٹ ہے یہ سپنرز کو سپورٹ کرے گا کل تو پاکتان کی جو پلائیں کی لیون میں کچھ اس طرح سے ہوتی امام اور عبداللہ پوپر کریں مجھے تین پر بابرہ چار پر رضوان پارک پر سوٹ شتیل چھے پر افتخار احمد سات پر ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہیں ایک اکنف آمی رہے گے آٹ پر آپ کے نواز اور باقی آپ کے تین مارک پولر شاہین حائل ساؤ اور حسن آری یہ باکتان کی کنف آنگ ایلیون کا آسٹیلیا کے خلاف آپ کو میچ میں نگرہ کی ویڈر بلکل کریر ہے ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے بارش نہیں ہوگی گر ایک بجے پاکتان کے وار کے مطابق اور انڈیا ٹائم مطابق ڈیڑ بجے میچ کھل جائے گا اور مجھے رکھتا ہے اگر پاکتان ٹائم ٹاپ جیتی ہے اگر تو پاکتان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اور ایک لمبا سکور کرنا چاہیے تین سو سال تین سو اس کے بعد آسٹیلیا کو پاکتان کو دعوت دینے چاہیے کہ آئیے آپ اسکور کو چیز کیجئے ہاں اگر آسٹیلیا ٹاپ جیت کے بیٹنگ کر لیتا ہے تو پاکتانی پاک پولر کو سپنر کو جو اوپننگ ان کے بلے بعد ہیں جس میں تین پر سٹیون سمیت آتے ہیں لبوشین پان پر میکس بیل تو آسٹیلیا بیٹنگ کو بھی پکرنا ہوگا ہے پاکتان کا آسٹیلیا کے خلاف وارڈ کپ 2015 میں اور 19 میں اچھا ریکارڈ نہیں ہے پاکتان ان سے ہار چکا ہے وارڈ کپ میں تو پاکتان کے پاس بھرپور اپرچنیٹی ہے کہ آپ اپنے ٹیم میں پروپر سپنر کھلائیں اور آسٹیلیا کو پکر لیں آپ اسکور پاس کس لگا ہوگا پساند آئے تو لائک و شیئر کریں چلنگ کر سبسکرائب کریں سال ن اپنی